ٹائم ٹریول کرنا بہت لمبے سمیسے نہ صرف ویگانکوں کو بلکہ عام انسانوں کو بھی پریشان کرتایا ہے ایک آئیڈیا جس سے لوگ یا تو اتحاس میں یا پھر فیوچر میں جا سکتے ہیں سننے میں ہی کتنا مزیدار لگ رہا ہے لیکن ابھی کی ٹیکنولوجز صرف یہی کہتی ہے کہ ایسی باتیں صرف ہم موویز میں ہی کریں تو جادہ اچھا رہے گا پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سچ میں ٹائم ٹریول پوسیبل ہے لیکن پھر بھی اس دنیا میں کئی لوگ سامنے آئے جنہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا ہے لیکن جب بھی ایسی کہانیاں آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں تو دو ترہے کے لوگ نگل کر سامنے آتے ہیں ایک وہ جن کا کام ہی کمنٹس میں فیک ویڈیوز فیک ویڈیوز لکھنا ہوتا ہے اور ایک وہ جو ان کو سچ مان کر ان کے اوپر اور ریسرچ کرتے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کون سے والے ہیں سارگی پونو مرینگو بات سن 2006 کی ہے ایک جوان لڑکا جس کا نام سرگی پونو مرینگو تھا وہ یوکرین کی رازانی کیو کے بیجی چوراہوں پر گھومتے ہوئے دیکھا گیا دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس لڑکے کی عمر تقریباً پچیس سال کی ہوگی لیکن جو اس کے شریر کے ہاؤ بھاؤ تھے اور جو اس لڑکے کا پہناوا تھا وہ بلکل بھی اس جمانے کا لگی نہیں رہا تھا جبکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کپڑے سو سالوں کے آس پاس پرانے ڈالے ہوئے ہوں اور ان کپڑوں کو پہن کر وہ آدمی پاگلوں کی طرح کیو شہر میں گھوم رہا تھا جی ہاں وہ آدمی اتنا عجیب تھا کہ لوکل لوگوں نے اسے نوٹیس کرنا شروع کر دیا ساتھی اس آدمی سے عجیب اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کیمرہ بھی تھا اور اس کیمرے کو دیکھتے ہی آپ بھی یہ سمجھ جاتے کہ ایسا کیمرہ تو اتحاس میں کبھی ہوا کرتا تھا لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ کیمرہ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں کام کر رہا تھا لیکن جیسے جیسے وہ آدمی کیو کے چوراہوں پر آگے بڑھتا گیا وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بہت کنفیوز ہو رہا تھا وہ اپنا راستہ بھٹک چکا تھا اور تب ہی چوراہے پر کھڑے پولیس والوں نے اسے نوٹیس کر لیا جب ان پولیس والوں نے پہلی بار اس آدمی کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی ڈراما وغیرہ کر رہا تھا اس سے پہلے کی پولیس اس آدمی کے پاس جاتی وہ آدمی خود پولیس کے پاس گیا اور اس نے ایک پرچی پر لکھے ہوئے ایڈریس کا پتہ پوچھا پولیس بھی حیران ہو گئی کیونکہ جس کا پتہ وہ پوچھ رہا تھا وہ جگہ کیو شہر سے دشکو پہلے ہی گائب ہو چکی تھی اور ترنت انہوں نے اس آدمی سے اپنی آئیڈی دکھانے کو کہا جس کے بعد اس آدمی نے اپنا پرس نکالا اور اپنی آئیڈی پولیس والوں کو دکھائی اور اس آئیڈی کو دیکھتی ہی پولیس والوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اس آدمی کی آئیڈی بہت پہلے ہی ایکسپائر ہو چکی تھی آئیڈی کے مطابق اس آدمی کا نام سرگی پونو مرینکو تھا اور اس کا جنم سن 1932 میں ہوا تھا اگر یہ آئیڈی صحیح تھی تو اوویسلی اس آدمی کی عمر 2006 میں تقریباً 74 سال کی ہونی چاہیے تھی لیکن وہ آدمی تو اس عمر کے آس پاس بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا پولیس والوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا اور ترنت اسے ایک منٹل ہاؤسپٹل لے پہنچے پولیس والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ آدمی جرور کوئی باہر کے دیش سے آیا ہے اور اب یہاں آ کر ایسا ناٹک کر رہا ہے کئی ڈاکٹرز زوارہ سرگی کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو کافی حیران کر دینے والا تھا ڈاکٹرز کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ آدمی جلدی ہی اپنی اصل پہچان بتا کر یہ کہے گا کہ وہ تو پرینک کر رہا تھا لیکن وہ ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ سن 1932 میں جنمہ ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے کیف شہر کی ان بیزی چوراہوں پر آ گیا اس کا ٹیسٹ لینے والے ایک ڈاکٹر فوٹوگرافی میں بھی انٹرسٹ رکھتے تھے اور انہوں نے ترنت سرگی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کیمرے کو پہچان لیا اور وہ کیمرہ یاشی کا فلیکس کمپنی کا بنایا ہوا تھا اور اسی کیمرے کو جاپان کا سب سے پرانا پورٹیبل کیمرہ بھی مانا جاتا ہے اور یقین مانیے یہ کیمرہ بہت زیادہ ریئر اور کلیکٹیبل آئٹم ہے اور کوئی بھی انسان آج اتنے مہنگے کیمرے کے ساتھ کسی شہر کی بیزی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومتا ہوا نہیں چلے گا ڈاکٹرز لگا تار اس سے سوال کیے جا رہے تھے اس نے بتایا کہ اس کا جنم 16 جن 1932 کو کیو میں ہی ہوا تھا اور اس کی عمر ابھی صرف 25 سال کی ہے اور اس نے آج صبح صبح اپنے گھر سے کیمرہ اٹھایا اور اس کا پلان تھا کہ وہ آج اپنے شہر کی کچھ اچھی اچھی فوٹوز کلیک کرے گا لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے نوٹیس کیا کہ ایک عجیب سی چیز اکاش میں گھوم رہی ہے اور دھیان سے دیکھنے پر اس نے یہ پایا کہ وہ چیز کسی بیل کے جیسی ہے کس دیر تک وہ چیز ہوا میں گھومتی رہی لیکن تب ہی ایک تیز روشنی کا جھٹکہ آیا اور سرگی کے سامنے والا زین پوری طرح سے بدل گیا اور وہ ایک ہی جھٹکے میں آج کے یوکرین کی رازانی کیو میں بنے ہوئے موڈرن چوراہوں پر آ پہنچا اس نے اپنے گھر کی بھی پرانی ڈائریکشنز ڈاکٹرز اور پولیس کے سامنے رکھی اس نے بتایا کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں پر اس طرح کی دکانے اور اس طرح کی بیلڈنگ یا پھر اس طرح کی گاڑی بائکس کچھ نہیں ہے اور انہی کو دیکھ دیکھ کر وہ بہت جالا کنفیوز ہے ڈاکٹرز اس آدمی کے کلیم سن کر پوری طرح سے حیران تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آدمی دماغی روپ سے پاگل ہے اور اس بات کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے سرگی کا کیمرہ لیا اور اس کے اندر موجود فلم کے فوٹوز کو ڈبلپ کیا اور جیسے ہی وہ فوٹوز بن کر سامنے آئی تو وہاں موجود ہر ویکتی پوری طرح سے پریشان ہو گیا کیونکہ جو فوٹوز سرگی کے پاس تھے وہ سچ میں سن 1958 میں ہی کھیچے گئے تھے ان فوٹوز میں سے کئی فوٹوز میں تو سرگی خود بھی موجود تھا اس کے پریوار والے بھی موجود تھے اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جن کپڑوں کو پہن کر وہ آج کے کیو میں گھوم رہا تھا اس کے کیمرہ میں پرانے کیو شہر کے کئی فوٹوز موجود تھے اور ان فوٹوز کو تب سے پہلے انٹرونیٹ پر یا پھر ریال لائف میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا یہ رہش سے یہی ختم نہیں ہوتا جیسے جیسے ڈاکٹرز ان فوٹوز کو چیک کر رہے تھے تب ہی ان کو ایک فوٹو کے بیکراؤنڈ میں کچھ عجیب دکھائی دیا اور دیکھنے سے ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چیز ہوا میں اڑ رہی ہے اور حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہ بیل جیسی چیز تھی جس کے بارے میں سرگی پہلے ہی انہیں بتا چکا تھا اسی شام سرگی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا اور میٹنگ کے لیے ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اب سرگی کا کیا کیا جائے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ وہ کمرہ پوری طرح سے لوگڈ تھا جبکہ کھڑکیوں پر موٹے موٹے سریے لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی پہ ہوسپیٹل کا پیشنٹ ہوسپیٹل سے باہر نہ جا سکے اور اس رہے کہ کسی کمرے سے باہر نکلنا اصل زندگی میں تو پوسیبل نہیں تھا لیکن آدھرات ہوتے ہوتے سرگی اس کمرے سے گائب ہو چکا تھا اس کے دوارہ ان فوٹوز کے علاوہ اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا گیا اس آدمی کو دوبارہ کیو میں کبھی نہیں دیکھا گیا جب اس کیس کی ہائی لیول جانچ کی گئی تو اس کی کئی پرتے کھل کر سامنے آئی جی ہاں بات سن 1960 کی ہے جب ایک وقت تھی جس کا نام سرگی پونو مرینکو تھا اس کے گائب ہونے کی ریپورٹ کیو کے ایک پولیس ٹیشن میں لکھوائی گئی تھی لیکن وہ سرگی پونو مرینکو کبھی پولیس کو ملا ہی نہیں سن 1984 میں جب تو اس ایکشن فلم میں آڈینس کو بہت کچھ دیکھنے کو ملا خاص طور پر ورڈ وار ٹو کے کئی یادگارلم ہیں اور یہ وہ سمیتھا جب امریکی سرکار ایک بہت ٹاپ سیکریٹ پروزیکٹ پر کام کر رہی تھی اس ٹاپ سیکریٹ پروزیکٹ کے انسار امریکی ویگیانک سوپر نیچرل پاورز کو ورڈ وار میں استعمال کرنے والے تھے اور یہ پوسیبل کرنے کے لیے نیوی نے ایک نئی ٹیکنولوزی بنائی جس میں ان کے پانی والے جہاز دشمن کے رڈار پر تو دکھیں گے لیکن وہ اصل زندگی میں ان جگہ پر ہوں گے ہی نہیں کیونکہ پلک جھپکتے ہی ان کے جہاز وہاں سے گائب ہو جائیں گے جس کے بعد وہ جہاز کچھ ہی دیر میں ان کی منچہ ہی جگہ پر واپس پرکٹ بھی ہو جائیں گے یہ بات سن کر سب ہی امریکہ کے لوگ بہت حیران ہو چکے تھے کیونکہ یہ یود کا پروزیکٹ کمبل کی جادو گھر کا شو جادہ لگ رہا تھا اور حیرانی والے بات تو یہ تھی کی امریکہ دوارہ اس پروزیکٹ کو انجام بھی دیا گیا اور جو لوگ اس سمیں گائب ہونے والے جہاز پر موجود تھے انہوں نے کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا جس کے بعد وہ ایکسپیرینس کرنے لائے کچھ بچے ہی نہیں کچھ کریو میمبر تو بے حد گمبی روپ سے اس جادو والے کھیل میں گائب ہوئے کچھ لوگ اس جہاز کے اندر ہی فش چکے تھے ایلفریڈ بیلیک نام کے اس آدمی نے فیلیڈالفی ایکسپیرینس نام کی وہ مووی سن انیسوسی کے دشک میں دیکھی تھی وہ اس ایکسپیرینس سے یا پھر میں کہوں وہ اس مووی سے بہت امپریس ہوئے اور جو جو ٹوپک اس فلم میں کور کیے گئے تھے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا کچھ ٹائم بعد ایلفریڈ کے دماغ میں بھی بہت ساری پرانی یادیں گھومنے لگی تھی جی ہاں ان کے دماغ میں وہ سب گھوم رہا تھا جو پہلے انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا یہ سب ہوتا دیکھ ایلفریڈ بہت پریشان رہنے لگے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دماغ کھوتے جا رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر سے مدد لینی کی سوچی جس میں انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ان کے دماغ میں ہمیشہ ان کی پرانی جندگی کے فلیش بیک سی چلتے رہتے ہیں جبکہ انہوں نے ایسی کوئی زندگی جی ہی نہیں کچھ ٹائم تک یہ سب جھیلنے کے بعد ایلفریڈ کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے سچ کا پتہ لگا لیا ہے اور انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کا نام پہلے ایڈ ورڈ کیمرون ہوا کرتا تھا اور وہ پہلے فلاڈالفیا ایکسپریمنٹ والے جہاز پر ہی کرو میمبر کا کام کرتے تھے جب اس ایکسپریمنٹ کو انجام دیا گیا تو اس میں انہوں نے ٹائم ٹریول کیا اور اسی کام سے ان کا دوبارہ جنم ہوا وہ اس جہاز پر رہتے ہوئے کئی سپر نیچرل پاورز کو محسوس کر چکے تھے اور جیسے ہی اس جادو والی ٹیکنیک کو اس جہاز پر لگایا گیا تو وہاں موجود ہر آدمی پوری طرح سے دہل گیا اور جیسے ہی انہوں نے اس ایکسپریمنٹ کو شروع کیا تو ڈر کے مارے ایڈ ورڈ نے جہاز سے ہی چھلانگ لگا دی اور بجائے پانی میں ڈوب کر مرنے کے انہوں نے خود کو ایک ہاؤسپیٹل میں پایا اور وہ سال 2137 کا تھا اتنا ہی نہیں جب وہ اس ہاؤسپیٹل میں رات کو سو کر اٹھے تو وہ سیدھا سن 2799 میں پہنچ چکے تھے وہ مانتے ہیں کہ ان کو سرکار دوارہ اور بھی بہت سارے ٹائم ٹریولنگ ایڈونچرز پر بھیجا گیا تھا اور انت میں ان کی آتما کو ایلفریڈ بیلیک نام کے اس آدمی کے اندر ڈال دیا گیا یہ کہانی سچ میں بہت الجی ہوئی ہے لیکن ایلفریڈ کہتے ہیں کہ وہ بلکل سچ بول رہے ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے وہ سب کچھ ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے پیچھری ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ اے ایچ روہنگ یا وائ کو ان کمنٹ پک میٹو گیٹو گیٹ اے شاؤٹ آٹ ای نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد